بسم اللہ الرحمن الرحیم جی اسلام علیکم جیسے رانہ تجمول اور یہ ہمارا اپریٹنگ سسٹم کا ایرس لیکچر ہے اس لیکچر میں ہم ٹائپس آف ملٹی پرسیسر سسٹمز ڈسکس کریں گے جس میں ہم سمیٹرک ملٹی پرسیسنگ اور اسمیٹرک ملٹی پرسیسنگ کو ڈیٹیل میں دیکھیں گے میں آپ کو ان دونوں کے درمیان ڈیفرنس بھی بتاؤں گا کہ ہمارے پاس سمیٹرک ملٹی پرسیسنگ کیا ہوتا ہے اسمیٹرک ملٹی پرسیسنگ کیا ہوتا ہے اور یہ کس طرح ہمارے پاس جو ملٹیپل پرسیسر ہیں اگر ہم ان ٹیکنیکس کو یوز کرتے ہیں تو ورگ کرتے ہیں ٹھیک ہے بسیکلی تو ہمارے پاس سمیٹرک اور اسمیٹرک ملٹی پرسیسنگ ٹیکنیکی ہے تو سب سے پہلے ہم ایک ڈائیگرام کی طرف موو کرتے ہیں جہاں پہ میں آپ کو بسیک آئیڈیا دوں گا کہ ہمارے پاس symmetric multi processing and asymmetric multi processing میں basic difference کیا ہے اس کے بعد detailed definition دیکھیں گے جس میں آپ کو more clear ہوگا کہ ہمارے پاس کیا difference actually تو let's move یہ diagram ہے ہمارے پاس جو کہ ہمارے پاس symmetric multi processing اور asymmetric multi processing اب سب سے پہلے تو میں آپ کو بتاتا ہوں basically symmetric multi processing اور asymmetric multi processing ہے کیا جب ہمارے پاس کسی بھی سسٹم میں multiple processor یا multiple cores ہوتی ہیں تو وہاں پہ ہمارے پاس دو ہی technique ہوتی ہیں جس میں ہمارے پاس multiple جو processor ہیں وہ ہمارے پاس ایک سسٹم میں لگے ہوئے ہوتے ہیں یا technique کو use کر رہے ہوتے ہیں یا تو وہ symmetric ہوگی یا وہ asymmetric ہوگی اگر symmetric technique کو use کیا ہوا ہوگا کسی بھی سسٹم میں تو ہمارے پاس جو processor ہیں یا CPUs ہیں وہ کیسے ورک کریں گے اور اگر asymmetric technique کو کسی بھی سسٹم میں use کیا ہوا تو اس میں ہمارے پاس جو multiple processors ہیں وہ کیسے ورک کریں گے سب سے پہلے ہم symmetric multi processing دیکھتے ہیں کہ multiple processor جو ہیں اگر symmetric technique کو use کیا تو کیسے ورک کریں گے دیکھیں یہاں پہ multiple processors لگے ہو ہیں ٹھیک ہے یہاں پہ different ہمارے پاس processes ہیں اب ہمارے پاس یہاں پہ symmetric multi processing میں multiple processors جو مل کے کام کر رہے ہوتے ہیں it means کہ ایک process اگر ہمارے پاس processing کے لیے آیا ہے تو multiple CPU یا processors مل کے اس ایک task کو perform کر سکتے ہیں یا کرتے ہیں ٹھیک ہے کیونکہ multiple processors ہوتے ہیں وہ مل کے ایک ہی task کو perform کر رہے ہوتے ہیں یہ ہم یہاں پہ dedicate نہیں کرتے کہ CPU one نے اس task کو perform کرنا ہے CPU two نے اس task کو perform کرنا ہے CPU three نے اس task کو perform کرنا ہے no یہاں پہ سارے processor جو ہیں یہ مل کے task کو perform کر رہے ہوتے ہیں لیکن اگر ہم بات کرتے ہیں symmetric multi processing کی تو یہاں پہ ہمارے پاس master slave کا concept کو use ہوتا ہے master slave میں slave کہتے ہیں غلام کو master بادشاہ آپ لگا لیں دیکھیں ہمارے پاس جو master slave concept میں یہ ہوتا ہے کہ ہمارے پاس ایک مین سی پی او ہوتا ہے اور باقی جو سی پی اوز ہوتا ہے یا processes ہوتے ہیں جو مین ماسٹر ہوتا ہے اس کی order پہ چلتے ہیں کیونکہ master جو ہوتا ہے وہ ان کو task assign کر دیتا ہے کہ آپ یہ والا task perform کریں گے جیسے کہ یہ ایک slave ہے اس کو process one دے دیا گیا ہے کہ آپ نے process one کو دیکھنا ہے آپ نے process کروانا ہے تو جو slave یہ ہے یہ سی پی او ہے بیسکلی تو تو یہ والا جو processor ہے یہ صرف اس task کو دیکھے گا یہ dedicate کر دیا گیا ہے ایک process کو جو یہ والا سی پی او ہے اب یہ والا جو سی پی او ہے یا slave ہے اس کو جو task dedicate کیا گیا یا assign کیا گیا پی three یہ کون decide کرتا ہے یہ masters decide کرتا ہے کوئی کون سا process کون سا slave پہ run ہوگا ٹھیک ہے اس کو اب ڈیٹیل میں دیکھیں گے آپ کو اتنا یہاں پہ concept ہونا چاہیے کہ ہمارے پاس جو symmetric میں multiple جو processes ہیں وہ مل کے ایک task کو perform کر سکتے ہیں لیکن یہاں پہ master slave کو concept use ہوتا ہے جہاں پہ ہمارے پاس master جو ہے یہ dedicate کرتا ہے ایک process کو کسی بھی slave کو ٹھیک ہے تو وہ slave جو ہے اسی particular process کو perform کرے گا تو اب ہم detailed definition سب سے پہلے دیکھتے ہیں symmetric multiple processing کی ٹھیک ہے اس کے بعد ہم asymmetric کی طرف move کریں گے جو ہمارے پاس ایک basically تو جیسے کہ میں نے بتایا ایک method ہی ہے ہمارے پاس جو symmetric اور asymmetric ہے symmetric multiple processing method میں کیا ہوتا ہے method of processing in which multiple processes work together on the same task is called the symmetric multiprocessing سب سے پہلے تو definition دی گئی ہے جس میں یہی بتایا ہے کہ multiple processor مل کے ایک task کو perform کرتا ہے جیسے کہ میں نے آپ کو diagram میں دکھا ہے multiple cpu مل کے ایک task کو perform کر سکتے ہیں یہاں پہ dedication نہیں ہوتی اچھا each processor run an identical copy of the same operating system symmetric multiprocessing treat all processor equally it means means کہ ہمارے پاس جو symmetric multiprocessing میں جتنے بھی processes ہوتے ہیں اس کو equally treat کیا جاتا ہے کسی کو بھی prioritize نہیں کیا جاتا ہمارے پاس processes جتنے بھی لگے ہوئے ہوتے ہیں جتنے بھی ہمارے پاس process آتے ہیں ان کو وہ کیا کرتے ہیں process کرتے ہیں یا execute کرتے ہیں وہ equally ان کو prioritize کیا جاتا ہے مطلب جو بھی process processor free ہوگا یا جس کے پاس overhead کم ہوگا وہ process کو پکڑ کے اس کو task کو perform کرنا شروع کر دے گا input output can be processed on any processor اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے پاس جو input output operations ہیں وہ کسی بھی processor پہ کیا ہو سکتے ہیں run ہو سکتے ہیں cpu one cpu two cpu three لیکن جو master slave ہمارے پاس concept ہوتا ہے اس میں جو input output operations ہوتے ہیں وہ صرف اور صرف master computer پہ یا master cpu پہ sorry کیا ہو رہے ہوتے ہیں perform ہو رہے ہوتے ہیں اس لیے یہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ input output can be process no on any processor یہاں پہ اس metric میں کسی بھی processor پہ cpu one cpu two cpu three پہ ہمارے پاس کسی بھی processor پہ کیا ہو سکتا ہے ہمارے پاس operation پر فارم ہو سکتا ہے بات آہ اسمیٹرک میں ہمارے پاس جو آئے operation only جو master cpu ہوتا ہے اسی پہ ہوتے ہیں اس کے بعد کہہ رہا ہے the processor communicate with each other as needed کیونکہ ہمارے پاس multiple جو cpu's ہوتے ہیں وہ آپس میں ظاہرہ communicate بھی کر رہے ہوتے ہیں کیونکہ انہوں نے مل کے tasks کو perform کرنا ہوتا ہے تو یہ ہمارے پاس shared memory کو use کرتے ہیں communicate کرنے کے لیے it in it enable many processes to to be run at the ones without degrading performance basically یہاں پہ ہمارے پاس یہ enable کرتا ہے multiple processes کو کیا کریں کہ وہ without degrad کرنے کیے ایک دوسرے کے performance کو وہ run ہو رہے ہوتا ہے مطلب کہ یہاں پہ یہ enable کر رہا ہوتا ہے multiple processes کو to be run at once without degrading the performance مطلب کہ ایک جو processes ہیں multiple processes ہیں وہ run ہوتے ہیں لیکن ایک دوسرے کی performance کو وہ disturb نہیں کرتے each cpu is separate ظاہر ہے each cpu separate ہوتا ہے and it is possible for one cpu to be idle while another cpu is overloaded یہاں پہ یہ تھوڑا سا ایک problem ہے کہ ہمارے پاس کیونکہ سارے جو cpu ہوتے ہیں وہ ایک دوسرے سے separate ہوتے ہیں ٹھیک ہے اگر وہ سکتا ہے یہاں پہ ہمارے پاس ایک cpu بہت زیادہ task perform کر رہا ہے اور ایک idle بیٹھا ہوا ہے ایک overloaded ہے اور ایک idle بیٹھا ہوا ہے یہ بھی possible ہے کیونکہ ہمارے پاس multiple cpu's کام کر رہے ہوتے ہیں تو ہو سکتا ہے ایک idle بیٹھا ہو اور دوسرا جو ہے ایک جو processor ہے وہ بہت زیادہ task overloaded کیا ہوا ہو اچھا اس کے بعد یہاں پہ تھوڑی سی more details ملٹی پروسیسنگ یہ implementation کے بارے میں بتایا ہوا ہے کہ اس کی جو implementation operating system easy ہوتے ہیں جو کہ ہمارے پاس symmetric multiprocessing ہوتا ہے it is a method mostly used by the operating system that's for multiprocessors definitely ہم نے multiprocessing کے لیے ہی تو دیکھا ہے کہ ہمارے پاس دو symmetric اور یہ symmetric multiprocessing ہوتے ہیں تو یہ ہمارے پاس multiprocessors کو یہ ایک method ہے جو سپورٹ کرتا ہے جس کو symmetric multiprocessing کہتے ہیں basically the most commonly multiprocessor system today use smp architecture smp کہتے ہیں symmetric multiprocessing یہ basically جو نام ہے ہمارا اس کو smp بھی کہتے ہیں یہ ہمارے پاس اگر آپ computer architecture میں جائیں گے تو ہمارے پاس ایک topic ہوتا ہے smp architecture جس میں آپ کو multiple instruction multiple data کی اوپر کام کرنے میں ملتا ہے جو کہ آپ کو multiprocessing کو enable کرتا ہے اس کی ڈیٹیل آپ بعد میں دیکھیں گے لیکن آپ نے یہ symmetric multiprocessing کا concept دیکھ لیا کہ سی پیو ہمارے پاس کس طرح ورک کر رہے ہوتے ہیں اچھا یہ diagram ہم نے orderly discuss کر لیا اب asymmetric multiprocessing میں دیکھتے ہیں asymmetric multiprocessing میں جیسے کہ میں نے بتایا کہ ماسٹر slave concept use ہوتا ہے رائز اس میں آئے آپریشن جو ہیں صرف master system پہ master cpu پہ ہوتے ہیں slave پہ نہیں ہوتے تو یہ چیز یہ جو master ہے یہ dedicate کرتا ہے do tasks ہوتے ہیں وہ slaves کو اور slave particular وہی process کو perform کرتا ہے وہی task کو perform کرتا ہے نو ہم اس کی detail definition دیکھتے ہیں multiprocessing multiprocessing technique in which each processor is dedicated to a particular task is called the asymmetric multiprocessing جیسا کہ ہم نے discuss کر لیا اس میں ہم dedicate کر دیا جاتا ہے ایک particular task ایک particular processor کو اچھا پھر کیا کر رہا ہے it has one master processor یہاں پہ ایک master processor ہوتا ہے and remainder یا remaining processor جو ہوتے ہیں ان کو کیا کہتے ہیں slave کہتے ہیں the master جو ہوتا ہے سی پی او ہوتا ہے وہ distribute کرتا ہے کیا کرتے ہیں distribute کرتا ہے tasks among the slaves وہ سارے slaves کو task assign کرتا ہے i o is usually done by the master only جیسے کہ میں نے کہا کہ master پہ ہمارے پاس کیا ہوتا ہے ہمارے پاس operation perform ہوتا ہے لیکن ہم نے symmetric میں کیا دیکھا تھا کسی بھی processor پہ operation perform ہو سکتے ہیں and example is disk management ایسے کہ کہا گیا ہے کہ ہمارے پاس computer system میں ہر ایک task کو perform کرنے کے لیے الگ جو specific purpose جو special purpose ہمارے پاس ایک cpu ہوتا ہے جیسے کہ ہمارے پاس disk controller ہے یہ بھی ایک کیا ہے cpu ہے لیکن اس کو task ہم نے dedicate کیا ہوا ہے کیا task dedicate کیا ہے کہ اس نے صرف اور صرف disk کو manage کرنا ہے تو یہاں پہ basically ایک master computer نے ہی اس کو کیا کیا ہے task assign کیا کہ آپ نے کیا کرنا ہے صرف disk کو دیکھنا ہے تو اسی کی یہ example دے رہے ہیں کہ an example is disk management where the responsibility of the managing disk activities is not handled by the main processor main processor اس کو handle نہیں کرتا it is performed by a microprocessor ایک چھوٹا processor ہوتا ہے جس کو dedicate task کیا گیا کہ آپ نے صرف disk کو manage کرنا ہے that has its own memory جس کی اپنی memory ہوتی ہے it only perform disk management صرف risk management task کرتا ہے ساتھ چیز how to move the head of the disk to read data from disk into the memory etc یہاں سیمپل سی ایک example دی ہے کہ ہمارے پاس جیسے کہ اس metric میں ہم disk controller یا disk کا ہمارے پاس جو memory controller ہے اس کو ہم ایک task simple ایک processor ہم assign کر دیتے ہیں جس کا کام صرف disk کو manage کرنا ہوتا ہے تو that was ہمارا جو symmetric and asymmetric multiprocessing جو کہ ہمارے پاس techniques ہیں دو کس چیز کی technique ہے کہ ہمارے پاس multiple processors جو ہیں وہ کس طرح work کرتے ہیں یا تو symmetric technique کو use کرتے ہیں یا asymmetric technique کو use کرتے ہیں اب آپ کو symmetric technique کا بھی پتہ چل گیا ہے multiprocessing کا اور asymmetric کا بھی پتہ چل گیا ہے i hope آپ کو idea clear ہوگا یہ operating system کا ایک important concept ہے آپ computer architecture میں بھی اس کو detail میں دیکھیں گے لیکن operating system کے لیے اتنا ہی i hope آپ کو یہ lecture بہت اچھے سے clear ہوا ہوگا اگر آپ کی کوئی بھی curiosity ہے تو آپ مجھے comment کر سکتے ہیں اور by commenting آپ مجھے appreciate بھی کر سکتے ہیں اگر آپ کو اس کی سمجھ آئی اور اس ویڈیو کو ضرور لائک کریں اور میرے چینل کو please subscribe کریں اگر آپ کو میری سمجھ آ رہی ہے تو اسی طرح میں انشاءاللہ coming جو لیکچرز ہیں operating system by it series میں complete کروں گا thank you so much for watching this video اللہ حافظ